بسم اللہ الرحمن الرحیم سائیڈ اور پھر دو سائیڈ ایک اینگل یعنی کہ ایک میں دو سائیڈ اور ایک اینگل پسٹولیٹ والا لاب نیا اور دوسرے میں ہم نے دو ہم نے اینگل اور ایک سائیڈ کریے چھے سوچ کیا یا نہیں ہے اور آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ کوئی بھی اینگل نہ لیں تینوں سائیڈ اگر آپ کی کسی ٹرائنگل میں ایکوال ہو جاتی ہیں تو آپ کی دوسری ٹرائنگل میں بھی اگر تینوں سائیڈ ایکوال ہیں تو it means کہ آپ کے کراسپونڈک اینگلز جو آٹمیٹک ایکوال ہو جائیں یعنی کہ تین ہی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں تینوں سائیڈ آٹمیٹک ایکوال ہیں اور وہ جو ٹرائنگلز ہم کو ہم کانگورنٹ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے وہ تھیورم تو اس کو ایک بار ریڈ بھی کر لیتے ہیں in the correspondence of the two triangles if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other then the two triangles are set to be congruent and this کو ہم کیا کہیں گے side 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 s dot s dot s is congruent to s dot s dot s تو آپ کے پاس دو ٹرائنگلز ہیں تو یہ بھی ایک ٹرائنگل جس کو یہ نیچے جو کچھ نقشہ بنا ہے یہ just compare کے لیے بنا ہے یہ دیکھنے میں جاہاں tough لگ رہا ہے شاید آپ لوگ کو تو یہ آپ لوگ کے پاس ایک ٹرائنگل ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹرائنگل آپ ایسی ٹرائنگل لیں اچھا اس میں ہم جو ٹرائنگل select کر رہے ہیں that is this call and triangle اس کی reason یہ ہے کہ سب سے مشکل یہ ہے باقی ساری آسان ہیں باقی ساری تو prove ایک second میں ہو جائیں گی یہ سب سے مشکل اگر یہ prove ہوگی تو باقی تو automatic prove ہے جو ایکویلیٹرل ٹرائنگل اس میں تو prove کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی جو تینوں sides اور تینوں angles ویسی برابر ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو categories ہیں دوسری وہ آسان ہی ہیں ان سے زیادہ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو وہ سمجھ جائیں آپ کو automatic آ جائے گی ایک آپ کے پاس یہ triangle ہے اور ایک اسی طرح ہم لوگ یہاں پر ایک اور triangle لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ دو triangle join دونوں کو ہم لوگ compare کریں آپ کے پاس جو ایک triangle ہے اس کو ہم لوگ a b c کا نام دے رہے ہیں دوسری triangle جو ہے وہ d e f کا نام دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ان دو triangle میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ a b side جو equal ہے وہ اس کے equal ہے یہ والی side جو ہے اس کے equal ہے اور یہ والی جو side ہے وہ اس کے equal ہے تینوں sides ایک دوسرے سے different ہیں given میں آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک triangle آپ کے پاس جو ہے وہ a b c جو ہے اس کو آپ one to one correspondence دیکھنا چاہتے ہیں triangle d e f کے ساتھ ٹھیک ہے یہ triangle ہے اب دو triangle آپ compare کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ definitely construction کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے construction میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جو basic بات given والی ہے اس کو continue کر لیتے ہیں کہ a b جو side ہے وہ d e کے برابر ہے پھر آپ کے پتہ ہے کہ یہ والی side جو میں نے اوپر ساری باتیں لکھی ہیں انہیں کو میں نیچے بھی ایک بار لکھتا ہوں e f کے برابر ہے اور finally تیسری side جو ہے وہ c a ہے which is also equals to the f d اور d f کے برابر تو تینوں sides برابر ہیں اور اس میں ہم نے جو چیز prove کرنی ہے وہ پہلے آپ لوگوں کو very اس میں بہت clear view میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ prove کیا کرنا چاہتے ہیں prove یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو triangle a b c یہ triangle ہے it is actually equal to triangle d e f simple سا ہمارا اس میں مقصد کوئی as such نہیں ہے بہت ہی basic سا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم prove کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو دو triangles ہیں that are just equal اب ہم لوگ اس discussion کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ construction's کریں گے ان construction's کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور وہ basically دیکھیں جب آپ نے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ next theorem میں جاتے ہیں تو آپ پچھلے سارے جو concepts اس سے last lecture تک آپ نے پڑھے ہوتے ہیں ان کو next theorem میں apply کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے بھی تک یہ چیز بالکل نہیں پڑھی کہ آپ تینوں sides دو sides تک ہم نے پڑھا ہے یعنی کہ کوئی نہ کوئی angle ہمیں چاہیے تو angle ابھی تک ہم کوئی angle یہاں پہ بناتے ہیں جو کہ اس کے angle سے ہم compare کر کے اس کو پھر لے سکیں ہم یہ کیسی construction کرتے ہیں کہ یہی جو آپ کے پاس triangle ہے اس کا ایک mirror نیچے اس کے draw کر لیتے ہیں mirror اس طرح سے کہ ہم لوگ یہ سورس ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر یہ جو آپ کے پاس triangle d e f ہے اس کے ساتھ ہم لوگ یہ consider کرتے ہیں کہ یہ جو side آپ کی یہ جو ہے یہ والی d یہ جو نیچے میں نے اس کو highlight کرنے کوشش کی e f this is the largest side یعنی کہ تین sides ہیں جس میں سے سب سے بڑی side جو ہے وہ یہ ہے سب سے بڑی side کو ہم consider کریں گے سب سے بڑی جو side ہے اس میں ہم لوگ اس طرح سے construction کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایک triangle بنانا چاہ رہے ہیں یوں کر گے کچھ تو میں basically یہاں پر تھوڑی سی space شاید کم پڑ جائے تو just اس کو یوں کر گے ہم ایک بنانا چاہ رہے تھے تو یہ آپ کے پاس اب جو point آ گیا this is your point m and let me just try to clear some basic point here کہ یہاں پر یہ جو آپ کے پاس side a b ہے d e بھی اتنی ہے اور m e بھی آپ کے پاس اتنا ہی ہے اور angle آپ نے یہ جو a b کا angle رکھا ہے تو یہ جو angle b ہے آپ کا یہ والا angle تو یہاں پر یہ جو میں نے بنایا ہے angle ایک منٹ f e m یہ والا angle یہ میں نے اس کو دیکھ کے بنایا ہے یعنی کہ یہ جو angle ہے یہ اس کا mirror میں نے سمجھ لیں کہ یہاں پر draw کر دیا یہ جو triangle ہے اس کو اٹھا کے یہاں پر میں نے رکھ دیا اس کے ساتھ تو کیونکہ یہ side اس کے برابر سے تو بالکل fitting میں آگئی اسی چیز کو ابھی ہم لوگ ویسے ادھر جا کے 3D اس کو actual model میں دیکھتے ہیں وہاں سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ لگے گا finally کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے یہ جو point d ہے اس کو point m سے join کروا دنا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہاں پر میں construction میں نہیں لکھوں گا کیونکہ یہ آپ کی book میں لکھی ہوں یہ دوبارہ دوبارہ ان کو لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں میں بس بول کے explain کر رہا ہوں میں نے point d کو m سے اس لئے join کیا تاکہ ہمارے پاس یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر چار angle بان جائیں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی angle بنتا ہے یہاں والا angle یہاں کے برابر ہوتا ہے یہاں والا angle یہاں والا angle آپس میں برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کل میں نے آپ لوگ کو ایک چیز بتائی تھی کہ آپ نے کوئی کہا تھا star کر لینا وہ چیز ابھی use ہونی تھوڑے دوبارہ دیکھیں چلیں میں ابھی پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی triangle ہو جس میں یہ side اور یہ side آپس میں برابر ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دو angles ہیں یہ بھی آپس میں برابر ہیں تو یہ چیز ابھی تھوڑے دیتے تک use ہونی ہے اس کو میں نے پہلے ہی explain کر دیا ہے تو یہاں پر جو angles بن رہے ہیں ہم ان کو numbering کر دیتے ہیں one two three and four so on so اب اس ساری چیز کو prove کرنے کے لیے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہم ذرا چیک کریں گے کیا واقعی یہ جو چیز ہم نے بنائی ہے مطلب یہ exist بھی کرتی ہے کہ نہیں تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پر اور سب سے پہلے میں ایک command پریس کرتا ہوں تاکہ تو یہاں پر ہم لوگ ایک length line جو ہے وہ اس کو start کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر ایک first point لے رہا ہوں this is my first point اور جو میری سب سے bottom side ہے وہ سب سے بڑی ہے let's say کہ میں اس کو exactly at 10 رکھ رہا ہوں اوہ نہیں یہ ایسے نہیں کرنا تھا تو at the rate of 10 and 0 اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تو اس کی جو length ہے وہ میں نے 10 select کی ہے اور جیسے ہی میں نے 10 select کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے angle بھی میں select کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 10 پہ automatically یہ cut ہو گیا تو یہاں آپ اس کو angle اس کا 0 ہی رکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو ہم لوگ for example hit enter کرتے ہیں so i think length اس کی change ہو گئی ہے ایک second at the rate of ہم اس کو 10 کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو angle دینے رہے ہیں کہ وہ اس کا 0 ہے تو یہ automatic draw ہوئی line اس کے علاوہ یہاں پر آپ آپ اپنی مرضی سے select کر لیں کوئی بھی like میں اگر suppose کریں کہ میں کہتا ہوں کہ چلیں یہاں پر ایک angle لے لیتے ہیں کوئی بھی میں general میں ویسے لے رہا ہوں randomly ٹھیک ہے نا ایک ہم نے triangle randomly draw کر رہے ہیں تو میں اس کی length لے رہا ہوں یہ لیکن آپ نے یہ بس ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی اب آپ نے ایک بار length لے لی تو دوسری triangle جو اب آپ نے اسے next triangle لینی ہے اس کی جو length ہے وہ اب یہ ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں اب آپ نے changing نہیں کرنے ہیں جو آپ نے ایک بار لے لی ہے نا اس میں اپنے changing نہیں کرنی تو اس کا جو میں نام ہے اس triangle کے وہ اپنی triangle سے ہی match کر کے رکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا name آ گیا A اور یہاں پر ہم ایک نام رکھ دیتے ہیں for example B and ایک نام ہم یہاں پر بھی رکھ لیتے ہیں اور یہ آ گیا ہمارے پاس C ٹھیک ہے ABC مارے پاس جو triangle ہے اب ABC کے جو angles ہیں وہ matter نہیں کرتے matter کرتی ہے اس کی dimensions کے ہم نے جو triangle بھی select کی ہے وہ dimensions کیا ہیں یہ دیکھیں اس کی dimensions آ گئیں اور ان کی dimensions آ گئیں یہ 10 میں نے select کی تھی باقی دو میں نے roughly select کی ہیں یہ میں نے 10 اس لیے select کی تھی کیونکہ میں جو نیچے bottom side actually وہ سب سے جو length تھی ہے وہ لینا چاہ رہا تھا تو اب میں تھوڑا سا اس triangle کو zoom out کرتا ہوں یا اس side کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس وہ triangle ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک کو triangle آ گئی اس triangle میں بھی آپ نے میں line select کر لوں line select ہو رہی یہاں پہ ہم ایک لیتے ہیں تو again اس میں بھی میں نے جو same ویسے ہی draw کرنی ہے اور angle جو ہے وہ مجھے select کر لینے نے hit enter اور اب آپ نے again یہاں پہ غور کرنا ہے angle matter نہیں کرتا matter جو کرتا ہے وہ یہ کہ آپ کی length کتنی ہے تو جتنی اس کی length ہے اتنی ہی length آپ کی اس کی ہونی چاہیے تو اگر میں اس کی length for example 7.0 type کرتا ہوں جو ادھر سے دیکھ کے 7.0294 آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے یہ type کیا تو یہ اتنی ہی length پہ select ہوگی لیکن اگر آپ غور کریں کہ اگر میں اسے اب angle نہیں دے پا رہا یہ وہ اگر میں اس کو angle نہیں دوں گا then what happens ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اب اسے angle نہیں دیں گے تو یہ match نہیں کرے گی اسے یہ دیکھیں for example اس کو میں یہاں پہ لاکہ چھوڑ دیتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ پھر مسئلہ کریں گی تو اس لئے ہم نے اب ضروری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مطلب اس line پہ روکا جائے تو اس کی length جو ہے وہ میں اس کو select کر کے روکتا ہوں ایک second اگر آپ مجھے time دیں تاکہ میں یہ دیکھیں اب اگر میں نے یہ automatic select کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو length ہے اگر میں ابھی آپ کو check کروا دوں تو یہ length وہ select نہیں ہوئی جو کہ میں چاہتا تھا وہ اگر میں یہ تو دوسری آگئی تو یہ وہ length نہیں ہے جو کہ ہمیں desired تھی so ہم اس سے satisfied نہیں ہیں you can see کہ یہ اور یہ different آگئی so angles بھی matter کرتے ہیں تو یہی تو ہم نے prove کرنا ہے نا لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا تو ابھی ادھر ہم select کر لیتے ہیں لیکن ادھر ہمیں نہیں پتا تو دو triangles پہلے draw کرتے ہیں اس کو میں پھر سے draw کرتا ہوں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں اوکے تو یہ ہے ہمارے پاس دو triangles ٹھیک ہے میں نے جیسی یہ triangle تھی بیسی ہی یہاں پر لا کے draw کر دی ہے اب یہ دو triangles a b c اور یہ d e f triangle تو یہاں پر اب ہم لوگ اس situation کے مطابق جیسی میری وہاں پہ situation ہے یعنی کہ یہ والی triangle کا mirror یہاں پر اس کے ساتھ میں بالکل attach کرنے والے ہیں تو اس کے لیے میں اس کے ساتھ یہاں پر تھوڑی سی پہلے چاہوں گا کہ تھوڑی سی space بن جائے تاکہ ہم لوگ اس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ یہی triangle کو جیسے وہ تھی اس کو اٹھا کے یہاں پر draw کریں گے سب سے پہلے تو اس کو ہم remove کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو area یہ ہمارے پاس ہم zoom کریں ای 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 ایف جو ہے وہ largest side ہے تو اس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ یہ جو triangle ہے اس کا جو angle ہے وہ میں اس کا پتہ آنا چاہیے کیونکہ میں یہی triangle کو اٹھا کے یہاں پر بنانا چاہتا ہوں تو میں نے وہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا شاید نہیں بتایا تو ابھی بتا ہم ابھی آگے جا کے discuss کریں گے کہ جو angle آپ کا وہاں پر ہے آپ نے وہی angle یہاں پر دینا ہے ٹھیک ہے تو like اس کو تھوڑا سا چھوٹا ہی رکھتے ہیں because you know کہ یہ دونوں triangles نظر آئیں تو فائدہ ہے ایسے فائدہ نہیں ہوگا یہ دونوں triangles نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے اب ہم ان کے angles کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی جو angles ہیں وہ کتنے ہیں سو اس کے angle کو یہ میں angle required ہوگا یہ ہے 41 degrees سو میں یہاں پر یہ جو length ہے یہ تو میری آگی نیچے bottom side common ہوگی دونوں گی اب یہ والی چیز میں نے draw کر رہی ہیں تو یہ جو میں ایک line select کروں گا اس point پر line اب اس line segment کی جو length ہے وہ یہ جو a b ہے جتنی اتنی ہی ہونے چاہیے that is exactly کتنی ہے 5.1364 and اس کے اندر جو آپ نے angle دینا ہے اس کو وہ اب آپ بتائیں گے کہ وہ کتنا ہے 5.1364 and now it's time for the angle angle جو ہے وہ آپ نے 41 رکھنا ہے تو یہاں پر جو 41 ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے ایک سیکنڈ تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ اس کو angle دیتے ہیں negative negative 41 hit enter تو i think یہ draw ہو گئے اور یہاں پہ اس کو touch کرتے ہیں مجھے ایک بار چیک کر لینے دیجئے گا پھر میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ exact آیا یا نہیں آیا تو اس کو escape کر لیتے ہیں ایک بار چیک کر لینے دیں پہلے angle مجھے پھر میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو یہ mistake نہ ہو گئی ہو angle تو ٹھیک ہے dimensions چیک کر لینے دیں dimension تھوڑی سی میرے mistake کر دی یا نہیں کی نہیں dimensions ٹھیک ہیں اس کی بھی چیک کر لیتے ہیں پھر ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا difference آ رہا 6.99 and that is 7 چلیں خیر ابھی اس dimension کی میں ضرورت نہیں ہے میں ان triangles کو definitely shade کرنا چاہوں گا کہ یہ triangle کو ہو اور اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ آپ اس triangle کو بھی ایک shade دیں یہ triangle کو کو اور shade دیں like اس کو یہ والا دیں اور ایک اور کو دے دیتے ہیں تین triangle میں چاہ رہا ہوں تین وں کم پیل different shade دیں اس triangle کو shade ہے وہ آپ یہ والا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب آتی ہے باری کہ ہم ان triangle کو بقائدہ طور پر compare کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ angle اور یہ angle exactly میں equal رکھا اور اس situation میں یہ ہوا کیا اگر میں اس point کو اور اس point کو join کر وا دیتا ہوں and you can see کہ اگر میں line tool select کر کے اس point کو اور اس point کو آپ میں join کر رہتا ہوں تو you can see what happens کہ یہ angle بان رہا ہے وہ ہی angle یہ والا angle اور یہ والا angle برابر ہوگا اس چیز کو improve بھی کریں اور دیکھیں گے بھی I think کہ ہم نے زیادہ ہی dark color select کر لیا جس وقت سے شاید یا چلیں اس کو color remove ہی کر دیتے ہیں چلیں خیر اسے چھوڑیں اب یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی یہ دونوں triangle برابر ہیں یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ triangle draw کی تو یہ triangle ہم نے بلکل ویسے آگئے جیسے ہم اس پہ آگے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس دو triangle آگئی اور جتنی discussion یہاں پر ہو چکی ہے اتنی ہی وہاں پر ہم نے exact draw کر کے دیکھ دیکھ ہے اب جیسے جیسے اس پہ کچھ ہم بات کریں گے ویسے ویسے ہی ہم وہاں پر discuss کریں گے اب ہم اس وقت دیکھ نے لگے یہ triangle آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آپ نے نیچے draw کی ہے یہ دونوں triangles actually congruent ہیں اس چیز کو prove کرنا چاہتے ہیں کہ یہ triangle آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی triangle اور یہ والی triangle سٹیٹمنٹ and definitely reasons کی طرف جائیں گے سب سے پہلے تو ہم لوگ بتائیں گے کہ جو آپ کے پاس triangle ABC ہے اور اگر ہم اس کو compare کریں MEF کے ساتھ تو کیا چیز سب سے پہلے آتی ہے کہ BC side جو ہے وہ congruent ہے EF کے اور آپ کو یہ دکھا بھی دیتے ہیں BC side کی جو length ہے اور EF کی length ہے ایک جتنی ہی لی ہے یہاں پر گوھر کریں تو یہ 10 ہے اور یہ جو length ہے جو کہ میں basically remove کر دیا تھا اور اگر آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ سے چیک کر سکتے ہیں دوبارہ سے میں dimensions کی show کرواتا ہوں اوپر کی side پہ یہ آپ لوگ کو یہ exactly پتہ لگ رہی ہے کہ یہ کتنی dimension ہے واپس آئیں اپنی discussion پہ تو پہلی چیز تو یہ اور ہم نے یہ جو چیز کی ہے یہ ہم نے خود سے کی ہے یا given تھی یہ ہم نے given ہے کیونکہ دونوں triangles کی جو sides تھی وہ given تھی دیکھیں آپ کو اس نئے ہے وہ congruent ہے angle f e m کے and this is something we called construction یہ ہم نے construction کی اور ہم نے خود سے بنایا کہ جو آپ کا angle b ہے وہ f e m کے برابر ہے تو بیسیکلی یہاں پہ میں نے تھوڑے سے withdraw نہیں کیا f e m وغیرہ لیکن یہ آپ کا point m ہے یہ والا point چلیں اس کو لکھے دیتے ہیں یہاں پر اس point کا نام ہے actually m یہ point آپ کا m لکھا کہاں گیا یہاں پر لکھنا تھا تو یہ آپ کا point m ہے ٹھیک ہے تو m f e m جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ f e m پہ کریں تو f e m اگر آپ گوھر کریں تو اس کا angle ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 41 degree تو یہاں پر angle ہے b which is 41 degree تو کیا مطلب یہ ہوا کہ دونوں angles ہم نے exactly equal draw کیے ہیں center اس کو یہاں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو واپس آتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو وہاں سے بھی دیکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہاں پر جو ڈائیگرام ہے یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں یہ جو angle ہے اور یہ جو angle ہے this is equal and this is something we draw by ourselves یہ question میں نہیں یہ خود نے draw کیا تو واپس آجیں next point آپ کی جو line segment a b ہے it is congruent to line segment m e and this is also a construction ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کی a b کی length ہے اور m e کی length ہے وہ آپ نے برابر لینی ہے and again یہ چیز مجھے دکھانے کے لیے آپ کو length ہے 5.1 and جو آپ نے یہاں پر length لیے this is also 5.1 تو اس کا مطلب بھی ہے کہ e سے لے کر یہ point آپ کا m ہے em کی length segment ہے اور a b کی جو ہے this is equal so یہ ہم نے construction کی ہے آگے چلیں اور اس حساب سے آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا چیزیں بتاتی ہیں دونوں triangles میں دیکھیں یہ آپ کی یہ والی side اور یہ والی side equal ہو گئی آپ کی یہ base side ہے اور یہ equal ہو گئی اور آپ کی یہ angle ہے 41 اور یہ angle 41 یہ equal ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ triangle جو میں shaded کی ہی ہے اور جو بالکل shaded نہیں ہے say that this is a side angle and side دو sides اور ایک angles کے rule سے یہ پروف ہوگی یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ hence proved یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ triangle ABC is now concurrent to triangle MEF and this is proved on a law of SAS postulate ٹھیک ہے اب باری آتی ہے and CA line segment is now concurrent to FM اس حساب سے کیونکہ دونوں triangles concurrent ہیں تو جو آپ کی line segment ہے یہاں پر CA which must also equal to this line segment اس line segment کو F اس point کو میں نے F یہاں پر دیکھ سکتے ہیں F اور point آپ کا جو ہے I'm sorry کہ یہاں پر M یہ point ہے اچھا میرے لگا میں لکھا نہیں F M F کیونکہ یہ جو triangle ہے یہ والی جو triangle ہے جس کو پر میرا cursor move کر رہا ہے یہ triangle اور وہ triangle congruent ہے نا اس کا مطلب ہے کہ ان کی ساری sides اور ان کے سارے angles آپس میں برابر رہے ہیں تو یہ والا جو side ہے یہ کونسی cross side بنتی ہے یہ والی یہ پہ AC کی length ہے 7 اور یہ دیکھ سکتے ہیں 6.99 یعنی یہ 7 ہی ہے تقریبا تھوڑا وہ terror آگیا ہے لیکن تقریبا برابر ہے F اور M جو ہے وہ آپس میں برابر ہوگئے because these are the cross pointing sides of the congruent triangles اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کا F اور D line segment بن رہا ہے یہاں پر above triangle میں F اور D line segment اگر اوپر والی triangle میں دیکھیں it is also congruent to the CA so CA جو congruent ہے دو کے ہو گیا اس کے بھی ہو گیا اور اس کے بھی ہو گیا کیسے ہو گیا اچھا اس کا میں نے شو بھی کروا گیا اس کے congruent بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 7.02 and 7.02 اچھا اس کے وہ کیسے ہو گیا اس کے ایسے ہو گئے کہ question start میں اس نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں کی تینوں sides کے آپ پس میں برابر ہے cross pointing تو یہ side اس نے given کیا ہوا تھا اس side کے برابر ہے اگر آپ question کو شروع میں دیکھتے تو question کے شروع میں اس نے آپ بتایا تھا یہ دیکھیں یہ side اس کے برابر ہے یہ side اس side کے برابر ہے یہ side اس side کے برابر تو یہ جو یہ والی side آپ کی اس side کے تو ہم نے برابر کرنے کی کوشش کی نا کنسٹرکشن کر کے اور اس side جو اوپر والی ہے وہ ابھی given تھی تو اس کو بھی یہاں پر لکھیں so you can also say that also c a is also congruent to f d so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے برابر ہے اور یہ اس کے بھی تو یہاں پہ آپ نے خود سے انگلیش اس کی دیکھ لیے نہیں وہاں پہ بک میں لکھی بھی ہوئی ہے تو یہاں پہ موس میں جانگ اس میں زیادہ لگ جائے گا f m اگر آپ کی یہ چیز ادھر سے برابر ہو left side to right side والی چیز c اس کے بھی برابر تو یہ دونے چیز اپس میں بھی برابر ہیں f m m وہاں پر آپ کا angle 2 اور angle 4 ہے وہ برابر ہے because f m is congruent to f d یہ چیز اب آپ کو دکھانے لگا ہوں angle 2 یہ angle 1 second اس angle کا جب نام رکھا ہے angle 2 کا ہے اور اس side کا angle 4 کا ہے میں یہاں پر چیک کروانے کے لیے آپ کو جانا چاہوں گا یہاں سے لے کر اس point سے یہ تو غلط selection ہوگی یہ چیز select کرنی تھی یہ والا اور یہ والا جو angle ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 61 ہے اور یہ والا اور یہ والا بھی 61 ہونا چاہیے پھر ہی جو میں بات دکھی ادھر وہ پروو ہوگی and you can see کہ یہ دونوں angles آپ میں برابر آئے ہیں یہ والا angle اور یہ والا angle جو یہاں پہ بن رہا ہے یہ corners پہ یہ دونوں برابر آئے ہیں اور یہ دونوں برابر کیوں آئے ہیں یہ reason ابھی آپ کو سمجھانے کیلئے میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا واپس یہاں پر پہلے تو بتاتا ہوں کہ کون سے angle برابر ہیں یہ والا angle یہ 2 اور یہ angle 4 برابر آئے ہیں برابر کیوں آئے ہیں کوئی سوال آپ کے ذن میں آیا ہو نہیں آیا تو بہت بری بات آنا چاہیے تھا لیکن یہ ٹرائنگل یہ f dm ہم نے کون چیزر کی اور اگر آپ تھوڑا سا اور کریں تو اب میں نے تھوڑی دیر پہل بتایا کہ یہ side اور یہ side بھی برابر ہو گئی ہے تو اس triangle کو rotate کرنا تو میں کل بھی آپ بتایا تھا کہ دو sides برابر ہو جائیں تو دونوں angles آپس میں always equal ہوتے ہیں یہ وہ بات ہوگی جس کو کل میں end پہ start بھی کیا تھا اور تھوڑا س اگر آپ اس side پہ ہیں تو میں نے آج بھی بتایا تھا کہ یہ چیز بہت important ہے کہ جب آپ کی triangle میں دو sides برابر ہو جائیں تو دونوں angles بھی opposite جو برابر ہوتے ہیں یا دو angles برابر ہو جائیں تو دونوں sides آپس میں always equal ہوتی ہیں یا وہی چیز جو تھوڑی سی اس شکل میں آئی ہو یا play button کی طرح آگی لیکن یہ چیز اور یہ چیز بات تو ایک چاہے tilted ہو چاہے اس side پہ ہو چاہے triangle یوں بنی ہو چاہے دو sides equal ہونے چاہی تو angles always equal ہوتے ہیں تو basically جس طرح مرضی shape ہو تو دو sides equal تھیں تو اس لیے یہ angle اس کا نام ہے 2 اور اس angle کا نام تھا 4 so angle 2 and angle 4 are equal بلکہ اگر آپ اسی طرح مزید اس کو تھوڑا سا غور کریں کہ angle 2 اور angle equal ہوئے ہیں تو angle equal ہو رہا ہے یہ یہ والی triangle کو گر اس میں بھی یہ side اور یہ side برابر ہے em جو ہے وہ ہم نے construct کی تھی اور ed given تھی یہ اور یہ side بھی آپ کے پاس برابر ہو گئی because de or me d e or me جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے دونوں بھی برابر ہیں کس ab کے دیکھیں یہ تو given ab برابر تھا اس کے given اور یہ ab ہم نے اتنا ہی draw کیا تھا اس چیز کو ادھر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں sides برابر تھے d e اور em exactly ہم نے equal draw کی ہوئی ہیں تو یہ چونکہ equal ہے angle 1 اور angle 3 آپس میں برابر ہیں angle 2 and angle 4 آپس میں برابر ہیں اس کو بھی وہاں سے جا کے چک کر لیتے ہیں verify کر لیتے ہیں کہ یہ angles بھی برابر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں que e d اور em دونوں کی length 5.1 ہے it کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ والی جو triangle آپ کے پاس بن رہی ہے em d یہ والی em d جہاں جہاں میں اپنا cursor move کر رہا اس triangle میں بھی کیا ہو چاہیے کہ دونوں angles برابر ہونے چاہیے let's see کہ برابر ہوتے نہیں اس wall کو ہم select کرتے ہیں یہاں پر 49 آرہا ہے اور یہاں پر 49 آنا چاہیے let's say کہ 49 so دونوں پر یہ 49 اور یہ 49 means کہ جو چیز ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ یہاں پر ہو چکی ہے تو میرے خیال سے کہ اس کو یہاں پر بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو بات وہاں پر ہے اس کو ختم کر لیں تو اس کو ادھر لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا اور پھر ہم اس discussion کو wind up کرنے کی طرف چلتے ہیں discussion تقریبا ختم ہو گئی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لیں angle 2 angle 4 کے برابر ہے اسی طرح سے angle 1 یہاں پر برابر آگیا angle 3 کے اور because you know that d e is congruent to m e یا یہ بھی لگ سکتے ہیں کہ d e اور m e both are congruent to a b so ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ measure of angle 2 plus measure of angle 1 is equal to measure of angle 4 plus measure of angle 3 یہ basically میں نے جو بات لکھی اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں 2 اور 1 کو اگر آپ آپ اپس میں دیکھیں نا یہ equal 4 اور 3 کو آپ میں دیکھنے کے مطلب یہ 2 یہ والے جو دونوں angle ہیں اور یہ والے جو دونوں angle ہیں یہ دونوں آپ اپس میں اگر آپ add کر 49 اور 61 and 49 اور 61 definitely دونوں کو add کریں تو وہ برابر آتے ہیں یہاں پہ بھی آکے دیکھ لیتے ہیں کدھر گئی ہمارے پاس و و 1 اور 2 یہ 49 اور یہ 61 یہ بھی 49 اور 61 تو left side اور right side آپ پس میں برابر آئے گی اب ہم finally prove کرنے بات کو اور اس کے لیے ہم کہیں گے کہ mayor angle EDF is equals to mayor angle EMF آپ کے پاس یہ جو بن رہا ہے EDF وہ پہلے میں آپ کو دکھا داتا ہوں یہ ہے point E اور یہ ہے point D اور یہ ہے point F کدھر یہ so EDF کا جو angle ہے وہ ہی یہاں پر نیچے والا angle ہمارے پاس تو آپ اچھا اس کو add کروا کے شو کروا دوں آپ چلیں add کروا کے شو کروا دیتا ہوں کہ کتنا angle بان رہا ہے just give me a second تو ان دونوں angles کو اگر آپ اپس میں add کرتے ہیں تو you can see 110 اور اگر میں نیچے بھی ان دونوں کو add کر دیتا ہوں تو جو بات EDF is equal to EMF تو ہم نے یہی بات کی EDF اور EMF برابر آرہے ہیں بلکل verify بھی ساتھ ساتھ کری جا رہے ہیں ہم لوگ اس حساب سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہے it is equals to FM and it is proved already or now proved FD اور FM جو آپ کی sides ہیں وہ already ہم لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں تو اس حساب سے یہ وہ لکھ دیا اس کو یہ بات ہو ہو ہی اس پہ تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ DE جو line segment ہے ابھی ہم لوگ heading مات دینا بولی ہوں کہ triangle جو compare کر رہے ہیں that is DEF 1 to 1 with triangle MEF کون سی ہیں یہ بہلے میں آپ کو دکھا دیں یہ آپ کے پاس دو triangles ہیں جن کو ہم compare کر رہے ہیں دو triangles ہیں ایک نیچے والی اور ایک آپ کے پاس یہ اوپر والی یہ دو triangles ہیں جن کو compare کر رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ angle اور یہ angle بھی prove کیا یہ دونوں برابر ہیں یہ تو ایک بیچ میں آپ کے پاس ویسے ہی common ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پتا ہے وہ common ہے اور fd اور fm غور کریں fd اور fm یہ والی side اور یہ والی side بھی برابر آ رہی ہے so we can simply say کہ چونکہ یہ دو تین چیزیں prove ہو گئی ہیں ان کو مبدرجہ کے لکھ بھی دیتا پہلی چیز دوبارہ سے اس کو سنیں پہلی چیز کے fd اور fm جو ہے یہ already improve کر چکے ہیں پھر میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ یہاں پر angle بان رہا ہے edf کا وہی angle بان رہا ہے نیچھے emf کا angle بھی prove ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جو length ہے d e کی وہی length ہے m e کی یہ بھی ہم already prove کر چکے ہیں تو تین چیزیں ہو گئی ہیں تو ان تینوں چیزوں کو دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں ایک بار کیونکہ ہم triangle پہلی angle لکھ دیا اور دوسری چیز side لکھ دی اور finally تیسری چیز جو ہے وہ آپ کے پاس d e اور m e line segment ہو گیا تو it is already proved here proved باتوں کو دوبارہ لکھا ہے تو اس حساب سے جو آپ کے پاس d e f triangle ہے یہ کیا ہوگی congruent prove ہوگئی triangle m e f k em f m e f لکھ لکھ triangle آپ کے پاس آگئی ہیں برابر تو finally اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس سے تھوڑی در پہلے یہ prove کیا ہے کہ یہ جو triangle آپ کی a b c تھی a b c تھی تھی کس m e f کے m e f کے تھوڑی در پہلے prove کیا اگر آپ اوپر آئیں تو ہم نے وہاں پہ prove کیا تھا کہ یہاں پر کہاں گیا یہ یہاں پر ہم نے بھی prove کیا تھا کہ m e f کے یہ star بھی کیا ہو ہے تو اگر آپ کی یہ m e f triangle ہے اس کے برابر تو اس کا مطلب یہ ہے m e f اس کے برابر ہے m e f اس کے برابر اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں آپ پس میں بھی برابر ہیں congruent ہیں triangle a b c تو یہ ہی جو وہ تھا جو ہم لوگ proved کرنا چاہتے تھے میں دوبارہ سے ایک بار اس کو repeat کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نے approach کون سی use کیا ہم نے سب سے پہلے basic approach جو اس ساری کے ساری discussion میں use کی ہے کہ ہم نے یہ triangle موجود تھی اور یہ ساری sides میں پتا تھا کہ ان دونوں کی برابر ہیں angles کے بغیر ہم prove کرنا چاہ رہے تھے ہم نے approach کی اس کے mirrored triangle نیچے draw کی اس mirrored triangle کو اس triangle کے ساتھ compare کرنے کی اور پھر اس triangle کو compare کرتے ہو یہ کچھ angles نے define کر لیا finally ہم لوگ اس چیز کو prove کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ جو triangle ہے یہ اور یہ آپس میں congruent triangles ہیں جب یہ دونوں congruent prove ہوگی تو اس چیز کو ہم نے سنبھال کر رکھ لیا اس relationship کو اور تھوڑی سی approach جس کو میں آسان الفاظ میں at the end بتایا اور یہ تھی وہ چیز جو کہ proved اور ہر چیز کے ساتھ ہم نے discussion کی اب final جانے سے پہلے ہم اس کو ایک بار final prove کریں سارے angles کے ساتھ بھی کہ یہ angle جو آپ کا بن رہا ہے 29 کا بن رہا اس اس کو compare کرتے ابھی اور یہ بان رہا ہے آپ کا 41 کا 41 110 29 تو یہاں پر آجائیں 41 اس کو چک کرتے ہیں اور نہیں میں angle select کیا ہوا شاید angle select کر لیں بس سب کچھ prove ہو گیا جس یہ جو آپ کی discussion کا حصہ نہیں یہ لیکن چونکہ یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چیزیں کہ واقعی جو ہم لوگ theorem prove کر رہے وہ exactly کام بھی کرتا ہے یہ نانو ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ theorem کا استعمال کہ 29 تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سارے جو angles تھے وہ ہی آئے جو کہ ہمارے اس side میں ہیں so 29 110 and 41 تو edges کے corners length سب کچھ prove ہو گیا hence ہم یہ کہہ سکتے کہ دونوں جو ہیں یہ equilateral triangles تھیں اور ان کو improve کرنے میں definitely کامیاب ہو چکے ہیں آج کی discussion برزینی تک تھی انشاءاللہ آپ سے coming lecture میں مولا کاتو کی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھ رکھے گا مجھے دیٹیلز میں دیکھنے کے بعد مین چیز آپ کی آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چھوٹی سی چیز آنا ایک آدھا پیج ہے اس کو یاد کر لینا ہے دو تین بار اس کو لکھ بار میکسیمم تو یہ آپ کو آتا جائے گا یہ theorem long question ہے theorem آپ کو آنے چاہیے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے اگزیکٹ آپ کو آنے چاہیے بلکل اس کو ریلیکسیشن نہیں ہے تو اس کو ضرور پریکٹس کی جائے گا کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو دیفنیٹلی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ consult کریں گے اور تب تک لیے اس کو پریکٹس کریں نیکس لیکچر میں پھر آپ پریکٹس ہو جائے گی مزید اس کو کرولری میں جائیں گے اور پھر اسی طرح کے ملتے جائیں گے اب یہ جو ٹین چپٹر چال رہے اس کے اندر ہم لوگ جو تھیورم ڈسکس کر رہے وہ ٹرائنگل پہ بیس کرتے ہیں جب ہم نیکس چپٹر میں جائیں گے تو اس میں جو تھیورم بیس کرتے ہیں وہ آپ کی پیرلیل گرام پہ بیس کرتے ہیں تو اب اس کو اب بیس کریں گے تو نیکس لیکچر میں ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ مل جائے گا ٹیک کیر اللہ حافظ